بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں گریل چکن تکہ بنانے کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزید کی بننے والی یہ ریسپی ہے اور نرم اور جوسی ہم ان تکوں کو کیسے بنا سکتے ہیں اس ریسپی میں میں آپ کو یہ سارے سٹیپ بتاؤں گی ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کی نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آئیے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو جو ہے بونلس چکن لیا ہے اور اس کو ایک سے ڈیرھ انچ کے پیس میں میں نے کٹ لیا ہے اب ہم اس کے اندر سپائسی زیاد کرتے ہیں 1 ٹی سپون رڈ چلی فلیک سٹ کیے ہیں پیسی ہوئی لال میرچ آدھا ٹی سپون 1 فورس ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میرچ کٹی ہوئی کالی میرچ 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیس کی اکارڈنگ نمک کو اور میرچوں کو ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے 1 ڈا ہاف ٹی سپون ہات چلی سوس 1 ڈا ہاف ٹی سپون ہی سویا سوس 2 ٹی سپون میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں دہی دہی گاڑا ہونا چاہیے اور کھٹا بھی نہیں ہونا چاہیے تازہ فریش نہیں ہو 1 ٹی سپون یہاں پر لہسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور 3 ٹی سپون میں نے یہاں پر لیمن جوس کے اٹ کیے ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر باقی کے مسالے اٹ کریں گے جائفل جویتری دارچینی کا پاوڈر 1 ڈا ہاف ٹی سپون ہے یہ تینوں پاوڈر میں نے پیس لیا تھے اور یہ 1 ڈا ہاف ٹی سپون لیا ہے اور 1 ڈا ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے آبر اورنج فوٹ کلر اٹ کیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے ان چیزوں کو اور اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے کم سے کم ہم اس کی میرینیشن ضرور کریں گے آپ چاہیں تو اوبرنائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو میرینیشن رکھ سکتے ہیں 2 ڈا ہاف ٹی سپون اس کے اندر آئل ڈالیں گے آدھا گھنٹے کے بعد اور اس کو اچھی طرح سے پھر سے مکس کر لیں گے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے مزید رکھ دیں گے یہاں پر میں نے ایک بیکنگ ٹری لی ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے المونیوم فائل لگا دیا ہے اور میں یہاں پر جو یہ سیخو کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو وڈن سٹکس بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر لوہے کی جو سیخے ہوتی ہیں ٹکوں کی میں وہ استعمال کر رہی ہوں اور اب ہم ایک کے کر کے اس طرح سے ٹکے سیخو پر لگائیں گے سیخو کو گیلا کرنا ضروری ہے اچھی طرح سے پانی سے ایک بار گیلا کر لیجئے تاہے چاہے آپ کی وہ وڈن سٹکس ہوں چاہے یہ آئرن سٹکس ہوں جو بھی ہیں آپ نے اس کو گیلا کر لینا ہے پہلے اور پھر ایک ایک کر کے تمام سیخو کو ہم اس ٹرے پر لگا دیں گے اور اب ہم انہیں بیک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں گریل ہونے کے لیے میں نے اوون کو پری ہیٹ پہلے سے کیا ہوا تھا اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے نکالیں گے اور اس کی سائٹ چینج کریں گے اور جو ہمارے پاس جو اس کا مسالہ بچا ہوا ہے اس کو ایک بار پھر سے اس کے اوپر لگا دیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آئل بھی لگا دیں گے اس طرح سے جب بچا ہوا مسالہ جب آپ لگائیں گے آئل کے ساتھ تو یہ بہت ہی نرم اور جوسی بن کر تیار ہوں گے یہ سخت بھی نہیں ہوں گے ہم اسے مزید دس منٹ کے لیے پھر سے رکھ دیں گے اور یہ دس منٹ کے بعد ہمارے مزے دار سے دکھے بن کر تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم کسی بھی کڑاہی برتن یا جس میں بھی آپ نے سموکی فلیور دینا ہے اس میں ڈال لیں گے اس طرح سے ہم سارے تکوں کو نکال لیں گے ایک فائل رکھیں گے اور ایک جلتا ہوا کوئلا اس کے اوپر رکھ دیں گے ون ٹی سپون آئل کے ڈالیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد بے حد لذیذ یہ سموکی فلیور کے ساتھ ہمارے گریل چکن تکہ جو ہیں تیار ہو گئے ہیں بہت ہی زبردہ سمیل آ رہی ہے بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوئے ہیں اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں ہارڈلی آدھا گھنٹے میں یہ ہماری ریسپی جو ہے بن کر تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چک کرواتی ہوں کتنے اندر سے نرم اور جوسی بنے ہیں بہت ہی لذیذ یہ بن کر تیار ہوں گے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کیا آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لے گی تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ